ناظرین دلچسپ کہانیوں اور ہٹ گیتوں سے صدی فلمیں، ڈرامیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بلا شبہ تفریق کا اہم ذریعہ ہیں اور ان میں کام کرنے والے فنکار عوام کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں جبکہ عزت، شہرت اور پیسہ بھی ان پر پانی کی طرح برستا ہے ان فنکاروں کی طرح امیرانہ زندگی گزارنا لوگوں کی خواہش بن جاتی ہے لیکن یہی فنکار بعض اوقات ایسے دردناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ عبرت کی مثال بن جاتے ہیں اور ایسے واقعات پر کیا فلمی، کیا صحافتی اور کیا سماجی سارے ہی حلقوں میں ایک حلچل مات جاتی ہے کوئی تفتیش کام نہیں آتی اور رفتہ رفتہ یہ واقعات اور شخصیات وقت کی دھول میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی فنکاروں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات پیش کر رہے ہیں جو اپنے کریئر کے این اروج پر تجسس سے بھرپور ناقابل یقین موت کا شکار ہو گئے اور تاحال سب کے لیے حیرت کا باعث ہیں اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں ناظرین پی ٹی وی کے شہکار پروگرام الف نون سے کیریئر کا آغاز کر کے رات و رات سٹار بننے والے رفی خاور علماروف ننہ کی زندگی کسی فلم کے کلائمیکس سے کم نہیں عام سی شکل و صورت، مٹاپے سے بھرپور جسامت اور بغیر کسی سفارش کے ننہ اپنے ٹیلنٹ اور ورسٹائل ادھاکاری کی بدولت رات و رات شہرت کی بلندی تک پہنچ گیا اس وقت سلطان رہی ایکشن سے بھرپور کرداروں سے فلم نگر پر چھائے ہوئے تھے لیکن ننہ اور علی اجاز کی جوڑی نے اپنی الگ جگہ بنائی جو ہلکے پھلکے موضوعات پر تنزو مزا اور تفریح سے بھرپور فلموں سے عوام کو محسوس کر رہے تھے ناظرین کیریئر کی عروج پر ننہ اپنی ساتھی فنکار ناظری کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور اسے ناظری کی بے وفائی کہہ لیں یا پہلے سے شادی شدہ ننہ کے گھر والوں کا پریشر کہ ننہ اور ناظری ایک نہ ہو سکے ننہ کے کیریئر نے کامیابی سے ناکامی کی جانب یوٹن لیا تو ان کی معاشی حالت زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئے اسی دوران ایک صبح ننہ کی ناگہانی موت کی خبر نے سب کو اداس کر دیا فلمی دنیا سے وابستہ شخصیات بتاتی ہیں کہ ننہ نے اپنی زندگی کی آخری رات ادھکارہ ناظری کے ہاں گزاری تھی جہاں ایک برڈے پارٹی کا احتمام کیا گیا تھا وہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے اور پھر صبح ڈرائنگ روم میں مردہ پائے گئے بظاہر ننہ کی موت خودکشی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ گولی چلا کر اپنے ہاتھوں سے کیا لیکن فلمی حلقوں کے مطابق ننہ انتہائی حساس اور درپوک انسان تھا جو شوٹنگ کے دوران انچائی یا سام کے ساتھ سین فلم بند کروانے سے بھی ڈر جاتا تھا ایسا انسان خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہے یہ مومہ پینتیس برس گزر جانے کے باوجود آج تک حل نہیں ہو سکا ناظرین پنجابی فلموں کے سلطان حل معروف سلطان راہی نے کوئی آٹھ سو کے قریب فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ایک دن میں تین تین فلموں کے سیٹ پر کام کرنا سلطان راہی کا معمول تھا اور انتھک محنت بے انتہا آجزی اور کام کرنے کی لگن نے سلطان راہی کو شہرت کی بلندی پر پہنچایا ان کے کیریئر کا آغاز ایک ایکسٹرا فنکار کے طور پر ہوا لیکن اسے قدرت کا کرشوہ سمجھیے کہ چند ہی برسوں میں سلطان راہی کا نام فلموں کی کامیابی کی زمانت بان گیا تھا یعنی ایسا آدمی جو فلم کار کے لگائے سرمایے کو ڈبل ڈرپل کر کے واپس لے آتا تھا عزت، شہرت اور دولت ہر چیز سلطان راہی کے گھر کی باندی ثابت ہوئی لیکن فن کا یہ سلطان جنوری کی سرد رات کے اندھیرے میں ایسا ڈوبا کہ کسی کو آج تک قاتل کی خبر نہ ہو سکی سلطان راہی کی فیملی امریکہ میں نبیم ہے جن سے ملنے کی خاطر وہ ویزا پروسسنگ کے لیے سامباد گئے اور واپسی پر مین جیٹی روڈ گجرہ مالا کے قریب نامعلوم قاتلوں نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ابتدائی تفصیل کے مطابق کھیالی بائی پاس کے قریب ان کی گاڑی کا ٹائر پڑ گیا اور ویرانی کے عالم میں نامعلوم ڈاکوں نے سلطان راہی کو لوٹنا چاہا اور اس دوران کشم کشم گولی چل گئی جو سلطان راہی کے چہرے کے آر پار ہو گئی اور وہ کچھ ہی دیر میں خالق حقیقی سے جانگ لے خوش قسمتی سمجھئے یا کچھ اور سلطان راہی کے درینہ ساتھی اور ڈرائیور احسن کو اس واقعے میں خراش بھی نہیں آئی انتہائی ہائی پروفائل ملڈر ہونے کے باوجود اس واقعے کی گتھی ابھی تک نہیں سلج سکی اور کچھ ہلکوں کا ماننا ہے کہ سلطان راہی کا قتل ایک منظم سازش تھی جس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں ناظرین انتہائی حسین و پرکشش چہرے کی مالک اداکارا نادرہ کو فلمی سنت میں پری چہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رکس پر بے پناہ مہارت کے باعث نادرہ اسی اور نوے کی دہائی میں پنجابی فلموں کی ٹاپ فنکارہ رہی اور سلطان راہی، غلام مہیدین، اسماعیل شاہ سمیت دیگر فنکاروں کے مدے مقابل درجنوں لیڈ کردار ادا کیے نادرہ کا تعلق بزار حسن سے تھا جہاں سے سائمہ، خوشبو اور نیلی سمیت دیگر فنکارہیں بھی فلمی سنت کا حصہ بنی فلموں کے علاوہ نادرہ نیجی محفلوں میں رکس کے ذریعے اپنے فن کی داد پاتی تھی اور ایسی ہی ایک محفل میں ایک رات کے مدرے سے پاون لاکھ کی کمائی نے سب کو حیران کر لیا تھا جس وقت نادرہ نے سٹوڈیو میں قدم رکھا تو وہ اس زمانے کی مہنگی ترین کار میں سٹوڈیو میں آئی تھی ورنہ تو زیادہ تر اداکارائیں دوسروں کی کاروں میں یا رکشہ یا ٹیکسی میں پہنچتی تھی اسی کاروبار میں میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور کچھ عرصے بعد نادرہ کو گلبرگ لاہور میں ایک ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے گولیوں سے پھون دیا گیا اگرچہ اس کے شوہر پر شبہ کیا گیا لیکن پولیس کی تفتیش بے نتیجہ رہی اور قتل کے سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی نادرہ کی موت کا مقدمہ تاحال حل نہیں ہو سکا اور قتل کی اصل محرگات پر بھی ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے ناظرین کندیل بلوچ کو پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سٹار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والی اس باہمت لڑکی کو سماجی ظلم و ستم نے باغی بنا دیا اور وہ ایک دن سب کو چھوڑ چھار کر نکل گئی کندیل بلوچ کو بچپن سے مارڈلنگ اور ایکٹنگ کا شوق تھا لیکن نہ کوئی تعلیم نہ کوئی ٹیلنٹ نہ کوئی سفارش نہ کوئی وسائل اور نہ کوئی مائی باب ایسے میں کندیل بلوچ نے صرف سوشل میڈیا کو اپنی آفیت جانا اور اپنی ویڈیوز اور بولڈ فوٹوز سے شائعین کے سامنے خود کو پیش کیا پھر الیکشن کے دوران وزیراعظم عمران خان کے گھر پہنچ کر چاہت کا اظہار ہو یا ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے دیئے گئے بیانات کندیل نے انتہائی کم وقت میں سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی شو بیز میں اپنا مقام بنایا اگرچہ کندیل بلوچ کو شو بیز حلقوں کی جانب سے تنقید اور سرد روی کا سامنا کرنا پڑا لیکن کوئی بھی چیز اس باغی فنکارہ کے راستے میں آڑے نہ آ سکی اور کندیل کی مقبولیت کا سفر کامیابی سے جاری رہا یہاں تک کہ مجبور اور مشکلات کی شکار لڑکیوں نے اسے اپنا آئیڈیل سمجھنا شروع کر دیا کیابیوں کا سفر سوشل میڈیا ویڈیوز سے شروع ہوا تھا اور ایسی ہی ایک ویڈیو ان کی دردناک موت کی وجہ بنی جس میں کندیل مولانا قوی کے ساتھ جلوہ گھر ہو کر کھٹکینیاں کرتی پائی گئی دوہزار سولہ میں جب کندیل گھر والوں کے ساتھ عید منانے کے لیے مزفرگر کے قریبی گاؤں میں واقع ابائی گھر گئی تو وہیں ایک رات کندیل کے بھائی نے باقاعدہ پلائننگ کے تحت حیرت کے نام پر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تاہم مولانا قوی نے سارے وقوعے سے مکمل لا تعلقی ظاہر کی پولیس نے قاتل بھائی کو گرفتار کیا لیکن تاحال اسے سزار نہیں مل سکی اس سارے واقعے میں کندیل کے والد کے فکرے نے سب کو جھجوڑ دیا کہ کندیل نے بیٹوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا اور وہ اس کی مہربانیوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا ناظرین پرکشش شخصیت اور رکس میں بے مثال مہارت سے اداکارہ نگو آتے ہی پروڈیوسرز کی آنکھ کا تارہ بن گئی یہ اسی کی دہائی کا زمانہ تھا اور فلمی سنت پر سلطان راہی کی پنجابی فلموں کا غلبہ تھا اور فلموں میں آئیٹم نمبر کرنے کے لیے نگو ہمیشہ پہلا انتخاب ہوا کرتی تھی انیس سو چیاسی میں ریلیز ہونے والی فلم کے پروڈیوسر خواجہ مظہر نگو پر دل ہار بیٹھے محبت کا جواب نگو نے بھی محبت سے دیا اور بہت جل دونوں شادی کے بندھن میں بن گئے اس شادی نے نگو کے گھر والوں کو انتہائی برہم کر دیا نگو لاہور کے شاہی محلے سے تھی جہاں کی قدیم روایات کے مطابق ان کی کوئی لڑکی نہ شادی کر سکتی تھی نہ کسی کے ساتھ جا سکتی تھی جب تک کہ اس کے خاندان کو معاوضہ ادا نہ کر دیا جائے جب اس کے خاندان کی نگو کو گھر واپس لانے کی تمام کوششیں لاحاصل نہیں تو اس کی ماں نے اپنی سخت بیماری کا ڈھونگ رچایا اور نگو سے بڑی التجاہ کی کہ وہ آ کر ایک آخری بار اپنی ماں سے مل لئی گھر آنے پر اس کی ماں اور دوسرے گھر والوں نے اسے ہر طرح سے یہ باور کرا دیا کہ اس کا شوہر اور اس کے گھر والوں کے لئے ہرگز مناسب آدمی نہیں ہے نگو اپنے خاندان کی اس دباؤ کا شکار ہو گئی اور اس نے مذر کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا خواجہ مذر نے نگو کو واپس لانے کے لئے ہر جتن کیا مختلف شخصیات کی مدد بھی لیکن بے سود رہا آخر جلد ہی خواجہ مذر کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ ایک دن سٹین گل لیے شاہی محلے پہنچا اور اپنی بیوی نگو کو گولیوں سے چلنی کر دیا نگو کی ماں نے بدلہ لینے کی قسم کھائی کیس چلا اور خواجہ مذر کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی یوں ایک اور فنکارہ اپنے عاشق کے انتقام کی بھیٹ چڑ گئی ناظرین فن قوالی کی تاریخ امجد سابری کے ذکر کے بغیر ادوری رہے گی سن انیس سو چھوہتر کو کراچی کے معروف قوال گھرانے میں آگ کولنے والے امجد سابری کو قوالی ورشے میں ملی انہوں نے قوالی کی بدائی تربیت والد غلام فرید سابری اور بڑے بھائی عظمت سابری سے حاصل کی ان کی آواز کا سہر ایسا تھا کہ ہر مسلک کے لوگ دنیا بھر میں انہیں اپنی محفلوں میں بلاتے اور ان کی آجزی ایسی کہ جب بھی کلام پڑھا فرش پر بیٹھ کر پڑھا کبھی خود کو ممبر پر براجمان نہیں کیا اپنے والد غلام فرید سابری کے انتقال کے بعد امجد سابری ایک نئے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے اور انہوں نے بقاعدہ قوالی کا آغاز اسی کلام تاجدارِ حرم سے کیا جو ماضی میں ان کے والد اور چچا کو پامِ اروج پر پہنچا چکا تھا امجد سابری نے بھارت، نیپال، امریکہ، لندن سمیت سترہ سے زائد ممالک میں پرفارمنس دی بائیس جون سن دوہزار سولہ کو لیاقت آباد میں گھر سے کچھ فاصلے پر انہیں اس وقت دہشتگردوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا جب وہ ایک نیجی ٹی وی کے شو میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں امجد سابری جانبہاک ہو گئے تاہم آج بھی یہ موضوع قابل بحث ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے محرکات کیا تھے شیعہ سمنی فساد، مبینہ توہین رسالت یا پھر سیاسی وابستگی ناظرین پاکستانی فلمی سنت کے سپرسٹار اور چاکلیٹ ہیرو وحید مراد کی موت کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ آیا انہوں نے خودکشی کی تھی یا ان کی موت طبعی تھی یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ وحید مراد نے جتنا اروج دیکھا وہ کم ہی لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے لیکن جب ان کا زوال آیا تو وہ یہ برداشت نہ کر سکے بہرحال اس موت نے پاکستانی فلمی سنت کو ہلا کر رکھ دیا ان کی مشہور فلموں میں ہیرہ اور پتھر جب جب پھول کلے تم سلامت رہو نصیب اپنا اپنا ملاقات مستانہ ماہی دل میرا دھڑکن تیری دوراہا بندگی اندلیب اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں انہوں نے خود بھی کئی فلمیں پروڈیوس کی لیکن عمر میں چالیس کا ہنسہ عبور کرتے ہی ان کے سٹارڈم کا سہر ٹوٹنے لگا حالانکہ ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے وہ ابھی بہت کچھ کر سکتے تھے اس کی کئی وجوہات تھیں ایک تو انہیں میدے کا الثر ہوا اور علاج پر اپنی تمام جمع پونجی گوا بیٹھے دوسرا کچھ ساتھی خواتین فنکاراؤں کی جانب سے بھی ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا جانے لگا ستم بالائے ستم انہی جنہوں وہ ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر بستر پر پہنچ گئے علاج کے بعد بھی ہونٹ اور ایک آنکھ پر زخم کا نشان رہ گیا وہ مہینوں ہسپتال میں رہے ان کا خوبصورت چہرہ اس طرح ترو تازہ اور دلکشنا رہا وحید مراد ایک حساس انسان تھے انڈسٹری کی جانب سے نظریں پھیرنے پر مداہوں سے دور اور جام سے قریب ہوتے چلے گئے انہیں معاون کرداروں تک محدود کرنے کی کوشش ہوتی رہی جس پر انہوں نے اپنی ذاتی فلم ہیرو بنائی جس سے انہیں بہت سی امیدیں وابستہ تھی لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکے اور ریلیز سے قبل کراچی میں 23 نومبر 1983 کو اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے انہوں نے مرنے سے کچھ دیر قبل پان کھایا تھا تاہم اس میں کیا تھا کسی کو نہیں معلوم کیونکہ اس کا تجزیہ کرایا گیا نہ پوسٹ مارٹم اور یوں اس دیو مالائی کردار کی ہیرو سے وابستہ مراد پوری نہ ہو سکی اور یہ فلم ان کی موت کے بعد 1985 میں ریلیز ہوئی ناظرین ان مشہور فنکاروں کے علاوہ بھی کئی ایسے فنکار ہیں جن کی امواد انتہائی غیر معمولی حالات میں ہوئیں جیسا کہ ڈیریکٹر خلیل کیسر اداکارہ یاسمین خان اور حال ہی میں ڈیفینس لاہور میں قتل ہونے والی موڈل نایاب لیکن پولیس کی جدید انویسٹیکیشن بھی ان کی آگے بے بس ہے اگرچہ بدقسمتی سے یہ سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے پھر چاہے لیاقت علی خان ہوں یا بینظیر یا جان ایف کینیڈی سب ہی کو مارنے والوں کے پیچھے موجود قوت ہمیشہ پوشیدہ ہی رہتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ